ذل جلال وال اکرام اللہ کی اس شان کو اللہ تعالی نے آپ نے محبوب بندے پر ظاہر کر کے بتا دیا کہ ذل جلال وہ جلال جو اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو عطا کیا کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک آپ فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں اللہ نے ہم کو ایک نور سے تحلیق کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ پاک آپ تشریف لائے جمال کی صورت میں آپ کے آنے سے کائنات پوری کی پوری مسجد بن گئی ہر طرف لحمتیں چھا گئیں جب دیکھا تو کعبہ جو خدا کا گھر ہے تو وہ ابھی تک باطل نے سمالا ہوا ہے تو اللہ کی ذات کو جلال آیا اللہ نے اس نور کا دوسرا اظہار کر دیا جمال کو بیج کر کائنات کو رونت پکشی اور اس کائنات کو باطل سے کفر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑانے کے لیے مولا کائنات جلال کو ظاہر کر دیا جمال اور جلال جلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جمال ہی جمال ہیں اور مولا کائنات جلال ہی جلال ہے کیوں؟ حضور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہلتی ہے علی کی تلوار چلتی ہے نعرہ حیدری نعرہ تکبیر اللہ حکر نعرہ تکبیر اللہ حکر نعرہ رسالت یاد اللہ نعرہ حیدری نعرہ نعرہ کونین حضور صلی اللہ حسین نعرہ کونین حضور صلی اللہ حسین نعرہ کونین حضور صلی اللہ حسین مبارک ہو آپ سب کو مبارک ہو کیوں؟ کہ حسنین کریمین کا صدقہ ہی ساری قائدہات ہے یہ جوڑے کا سفر شروع ہوا جمال اور جلال سے تو جوڑے ہی عطا ہوئے وہ بھی ایک جمال ہے ایک جلال ہے جناب حسن علیہ السلام کی ذات پاک این حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نمونہ ہے این وہ صورت ہے جمال ہی جمال ہے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک این علی کی صورت ہے جلال ہی جلال ہے اس جلال اور جمال کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کس صورت میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی صورت میں کیا؟ اور دعوت دے دی کس کو؟ انسان کو دعوت دی کہ آؤ تمہیں میں بتاؤں کہ علی اور نبی کی حقیقت کیا ہے آئے انسان میں تجھے بتاؤں کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے آپ فرماتے ہیں کہ من عرفہ نفسوہو فقد عرفہ ربوہو جس نے پہچان دیا اپنے آپ کو اس نے پہچان دیا اپنے رب کو اپنی اس تحلیق کو جب انسان پہچانتا ہے تو اس رب کی شان اسے باہروپی ظاہر ہو جاتی ہے کہ خدا نے اپنے نور کا اظہار کس طرح کیا ہے؟ وہ بے صورت ہے کونسی صورت ایسی ہے جس کو اس نے اپنے لیے بنایا ہے جس کے لیے کائنات بنائی ہے اس بے صورت نے کس صورت میں آ کر اپنا اظہار کیا ہے؟ کون ہے اس کی صورت کا مظہر؟ کون ہے مظہر نورِ خدا؟ وہ نور ہے اس کا مظہر کون ہے؟ اول تحلیق کس کی ہے؟ لو جس نے پہچانا اپنے آپ کو اس نے پہچان لیا اپنے رب کو دوستو عزیزو میں ماظرہ دنال میرے والدرہ توجہ کر لیے کہ حضرت علی کرم اللہ واجل کریم بہت آسانی پنجابی تجھگل کر حضرت علی کرم اللہ واجل کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی زاد پاک کسنا ایک نے اللہ نے کسنا بنایا؟ خلقال آدم علی صورتی اللہ علیہ وسلم دیئے آدم کو میں نے اپنی صورت پر پیدا کیا ہے کس آدم کو اس کی پہچان انسان کو کہا دی کہ ذرا پہچان تو اپنے آپ کو اگر آپ نے خدا کو پہچاننا چاہتا ہے یہ دیکھو دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور علی ہم ایک روح ہیں ایک جسم ہیں ایک جان ہے ہمارا خون ایک ہے ہماری ہر چیز ایک ہے ہم دو جسم ایک جان ہیں کس طرح دعوت ہے اس کتاب کو پڑو ذرا یہ کتاب کہاں سے شروع ہو رہی ہے آپ نے چہرے کی طرف ذرا آ جاؤ یہ دیکھو یہاں پہ انگلی رکھو یہ لو یہاں سے یہ چہرہ یہ بالکل کٹ لگا ہوا ہے یہ بھی کٹ ہے یہ بھی کٹ ہے مکمل نیشے تٹھ تٹھ ہے دو پڑ اللہ نے جوڑ کے ایک وجود بنایا سجا پڑ سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات سردار اے سجا اے خبر اے خباوزہ نائب خباوزہ نائب وسیع رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور جیسا سردار ہو ویسا ہی نائب ہوتا ہے مجھے بتاؤ ہر کوئی اپنے اپنے چہرے کو پاڑ لو کیا تمہارا ادھر والا چہرہ اور ادھر والا چہرہ مختلف ہے ہر انسان کو وحدت پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ پہچان اپنے آپ کو پڑ اس کتاب کو اگر تو اپنے اصل تک پہنچنا چاہتا ہے کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنی اصل کی طرف واپس جاتی ہے لو پڑو اب میرا ہی شہرہ دیکھو آپ نہ دیکھو ادھر والا شہرہ اور طرح کا ہے ادھر والا اور طرح کا ہے ایک نور سے دونوں کی تحلیق ہے تو جیسا ادھر ہے ویسا ہی پے نبی پکارن علی علی پے علی پکارن نبی نبی دوستو غور کرو یہ دو کوسیں ملی ہیں کہ نہیں ملی آپس میں ایک کا نام نبی ہے ایک کا نام علی ہے ایک جمال ہے ایک جلال اے سپارن چھٹو اے دو آت بیکھو ایک کوجے ہے کوئی فرق فرق اے ہے کہ ایک سردار ایک ہدا خطہ نائمد ہے سجا سردار اوس ہستیدی پدائش تا دین کہ جنہوں اپنے محبوب دنال جوڑ کے بنایا محبوب وہاں سے کائنات بنائی اولا ما خلق اللہ نوری یا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلام فرمان اے جابر تو نو پتہ سب تو پہلے اللہ نے تیرے محبوب نور میں پیدا کی اور اس نور تھی تحلیق حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ ایک وجود دنیا تے رحمت بن کے آیا اور دوسرا جلال دی صورت چاہیا کہ جنہ کفر مٹان آیا حضرت امام محبی علیہ سلام آپ کی تلوار محبوب کیوں کہ اس تلوار دینا کفر ہمیشہ ہوا سے مٹ جائے گا حضور صلی اللہ علیہ علیہ فرمان کہ جب یہ زمین کفر سے پر جائے گی نائنصافی ہر طرف ہو جائے گی بربریت پھیل جائے گی کائلات میں کسی کو امن نہیں ملے گا ہر طرف لوگ باگیں گے کہ کہیں سے ہمیں امن مل جائے کہیں سے کوئی خدا کی پناہ مل جائے کوئی ایسی ہستی آئے تو پھر اللہ تعالی کی ذات ہمارے خاندان سے میری اولاد سے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہ کا فردان سامنے لائے گا جو میرے نام پہ ہوگا وہ اس کائنات سے اپنی تلوار سے کفر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گا وہ جلال کی صورت ہوگی جمال کی ڈیوٹی کرے گا جلال بن کر کائنات میں امن آ جائے گا تو علی کی تلوار نے ہمیشہ باطل کو مٹایا علی کی آمن نے کعبے کو کفر سے مکھایا تو امام مادی علیہ السلام ولایت خاتم الولایت ہیں امامت کی انتہا ہے آگ کے آنے سے بھی ہمیشہ کے لیے کفر مٹ جائے گا اور حضور فرماتے ہیں کہ جب ان کی تلوار سے کفر مٹ جائے گا تو یہ دنیا اتنی پرسکون انصاف والی عمل والی ہو جائے گی روشنی ہو جائے گی یہاں پر کہ لوگ جو روح دنیا سے جا چکی ہیں وہ خدا سے عرض کریں گی خدا آپ ہمیں اس دنیا میں بیج ہم بھی جا کر نظارے لیں اس دنیا کس کی حکمت سید کی حکمت سادات کی حکمت حضور صلی اللہ تو اڑھے گل قرآن کے اپنی اہل بیت چھٹ چلے اخیل دنیا دی امن سبون اتمنان کفر مٹن واسطے اوہ ہی ساد سیدی سامنے آئے گی اور ہمیشہ واسطے کائنات ہوتے سکون ہو جائے گا آپ دا آنا مبارک کفر مٹ گیا آپ دا رینا مبارک کے جتے گئے کفر مٹان دی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علی کا نام کفر کے لیے گالی بن گیا کافر کے سامنے علی کا نام لو اس کا چیرہ بدل گئے آج بھی کیوں کہ علی ہٹ ہے وَكُلْ جَعُ الْحَق آگیا حَق مٹ گیا باطل اللہ کی ذات خود کہہ رہی ہے کہ بے شک باطل ہے ہی مٹنے والا جہاں علی کا نام آئے گا وہاں پر باطل کے پاؤں ڈگم گانے لگیں گے اس کا چیرہ بدل جائے گا اگر جاننا چاہتے ہو کفر کہاں ہے کفر کہاں بستا ہے کس وجود میں کفر ہے تو مت یہاں تلاش کرو کائنات کے کسی شعبے میں چلے جاؤ کسی جگہ پہ چلے جاؤ وہاں پر جا کر علی علی کہنا شروع کر دو جن کی رنگت اداسی میں بدل جائے سمجھ لو پوچھنے کی ضرورت نہیں یہی ملافظ ہماری سارے مل کے مار نارا یلی سارے مل کے مار نارا یلی اللہ کی ذات کو نہ مانو تو مشرق ہو اللہ کی ذات کو اگر کوئی نہ مانے تو کون ہے مشرق اور حضور کو نہ مانے تو تافر اور علی کو نہ مانے تو منافظ اور اللہ کی ذات نے فرما دیا کہ منافظ دوزخ میں سب سے نچلے گڑے میں ہوگا کافر بھی اچھا ہے چلو منافظ سے کیوں کہ اس نے موں پہ کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا وہ نار کر گیا نات ہو گیا تفاہ ہو گیا اس کا پتہ چل گیا کہ یہ کافر ہیں دوست کی ہو گیا مشرق کا پتہ چل گیا کہ وہ خدا نہیں مانتا لیکن یہ منافظ ہے جس کا پتہ ہی نہیں چلتا جو مو پہ آئے ہم بھی علی کو مانتے ہم بھی علی کو مانتے ہیں کیوں کہ علی کو نہ مانو تو بندہ مومن ہی نہیں ہوتا بھائی تم کیوں مانتے ہو بھائی پھر ہم مومن کیسے بنیں کیوں کہ اللہ کی ذات نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب خندق کا واقعہ ہے عمرو کے مقابلے میں سرکار گئے ہیں اللہ کی ذات نے فرمایا اے محبوب فرما دی دی کہ کل ایمان علی ہے کل ایمان علی ہے آج اگر آج آج کے بعد جب تک تائنات ہے اگر کوئی ایمان کا سودہ کرنا چاہے ایمان لینا چاہے تو ماتی تو ادھر ادھر جاؤ حضور نے کہہ دیا ہے سارا ایمان علی ہے تو میں علی کی کیا کیا بات کروں میری تو زبان چھوٹی ہے میری اکل چھوٹی ہے اکل کی ذات بہت اونچی ہے اور جس مٹی پہ کھڑے ہو اس کا ہی کچھ لحاظ کر لو کائلات پوری یہ ہماری زمین مٹی سے ہر چیز بنی ہے اور اس مٹی پہ تم کھڑے بھی ہو لیکن اس مٹی پہ کھڑے ہونے کا ہاتھ کو پورا کرو کیوں جس مٹی پہ کھڑے ہو اس مٹی کا باپ بھی علی ہے کون کہہ رہے ہیں کیا کسی عالم نے کہا کسی ولی نے کہا کسی صحابی نے کہا نہیں نہیں کس نے کہا امام الانبیاء نے کہا امام الانبیاء کی زبان کیا ہے اللہ فرماتا میرا محبوب نہیں بولتا جب تک میرا حکم نہ ہو میرا محبوب نہیں بولتا حضور صلی اللہ علیہ علیہ مولا کائنات حضرت علی علی السلام کو حقی دیتے ہیں مٹی جارتے ہیں کہتے ہیں اٹھو اے ابو طرح اے مٹی کے باب یہ نہیں کہا مدینہ کی مٹی کے یہ نہیں کہا مکہ کی مٹی کے کہا کائنات کی مٹی کے باب اب جیسی جیسی مٹی ہوگی ویسی بھی ڈالا جاتا ہے ایک مٹی وہ ہے پتن وہ ہے جس میں پانی پیا جاتا ہے ایک مٹی وہ ہے جس پہ پشاپ بھی کیا جاتا ہے تو جیسی جیسی اس کی پہچان ہے ویسی ویسی وہ بولے گی علی ہر ہر جا پہ مجود ہے علی کی ذات کائنات کا راز ہے کیوں کہ جو خدا کے گھر میں آیا ہے اس سے بڑا اور کوئی راز نہیں انبیاء مخترم بہت مخترم امام الانبیاء سب نبیوں سے مخترم لیکن دیکھو حضور کے غلام کی شان دیکھو اس گھر کی شان دیکھو آل عمران کی شان دیکھو پانیتن پاک کی شان دیکھو معصومین کریم کی شان دیکھو امام مین کی شان کہ کون سی حضی ہے جو کعبے میں ولادت ہے علامہ اقبال کا شیر یہ بالکل سامنے لکھا ہے کہ کسے حسین آج تک سعادت نہیں ہوئی کون کہہ رہے نہیں علامہ اقبال ایک علیان رکھ نہیں ہے کہ علامہ اقبال حکومت نے علامہ دی مور آئی آج دی حکومت نے نہیں قائد اعظم دو پہلا ہمی سی تا با چوی سی علامہ ساڑھے ملک دی بیچ علامہ اقبال دی پتائش دی چھوٹی یا دی دی نون نوم پر چھوٹی بنان دی سارے ایڈی اہم ہستی او دی ولادت کا پہ بچھوئی ہے تی شہادت مسجد ہے علی کون ہے علی اللہ در حضور دی غلام نے اللہ جانے تی محبوب جانے کیا کیوں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم تی مولا کائنات حضور وال مو کر کے بیٹھے ساں تی سکار ایت نمو کر کے او اٹھتے بار گئے سبو ایک صحابی مل دن کہن دن کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ سلم تشریف فرمانے اینا دی نال دوسری ہستی کون بیٹھی ہوئی ہے اللہ جانے تی رسول جانے علی خیلی وہ فرمان دن پتا سامنے دی حضور بیٹھے دوسری میں جاندار نہیں حضور نے غلام صلی وہ صحابی جلدی اندر جاندے حضور نہ ملیا تو حضرت علی کرم حضور کو بیٹھے جاندے نہیں جلدی صحابی کو جاندے نہیں تو میں چھوٹ ہو لے صاف پولو اٹھ پی آئے ستن میں پوچھ ہے کہ کون بیٹھا ہے حضور پاک بیٹھ دوسرا میں گال حضور صلی ویزاد پاک اپنے اس شہزاد دی شان ودانا چاندے سند کہ علی کرم اللہ واجہ کیوں ہے علی بوت تراب کیوں ہے علی نفس اللہ کیوں ہے نفس نبی کیوں ہے علی نبی کا ویر کیوں ہے ہونا کیا کہ تسی حضور صلی اللہ علیہ علیہ فرمایا کیا کی انہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا ہے کہ علی کی حقیقت کو یا میں جانتا ہوں یا میرا اس نے کہا نہ تو میں نبی ہوں نہ میں خدا ہوں میں تو مصطفیٰ کا ایک ادنا سا نوکر ہوں تو مجھے کیا بتالی کون ہے کیوں کہ علی پیوست ہیں نبی کی ذات کے ساتھ علی جلال ہیں نبی جمال ہیں اور اپنی اپنی صورت کی خود تلاوت شروع کر دو آج سے اور اس کی اصل کو ڈھونڈو کیونکہ تم تو فوٹو کافی تم تو کسرت ہو وہ کون سی واحدت ہے جس پر تمہاری شکل بنائی گئی ہے اللہ نے تمہاری صورت کس صورت کو سامنے رکھ کر بنائی ہے وہ صورت کی پہچان کرو وہ کون ہیں وہ دول ایک یہ میں نے بتا دیا پڑھ ہے ادھر سے نبی ہے نبی ہے نبی ستار ہے علی اس کے نائب ہیں تو یہ فطرت ہے یہ فطرت ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا نور سے تحلیق ہوئے تم جو نفس کے بندے ہو ایک گندے قطرے سے پیدا ہوئے ہو تم اگر اپنی پدائش پہ گوھر کرو تو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے اور جب پیدا ہوتے ہو تو دین فطرت پہ ہر بچہ پیدا آتا ہے اسلام پر تمہاری صورت کس صورت کو کا مینہ کیا ہے ایمان اقرار لسان و تصدیق بالقلب اللہ دی ذات تو انہوں تصدیق اطا کرے گی ایمان اطا کر لے گی کنہ انہوں جنہ نے اپنے اصل پہچان کی تھی اور انہوں تے اللہ تعالی دی ذات مور لگ جائے گی کہ اللہ تعالی انہوں تے مور لگ دن ہے صورتی پہچان بھی کی تھی تے اپنی اصل تا کہ نہیں پہنچے اللہ نے آکھا اے یافل کافر نے انہ دے دلان تے بھی میں سمیم والا سار سار ہم کہ اے اصل پہچان توں آری نے انہ دے واسدہ کام نہیں فیل ہو چکے خدا انہ فیل آن چلے دیتا نبید علی ایک نظر آئے نبید علی ایک نظر آئے نے حضرت داتا علی حجوری سرکار آپ کی کتاب کشف المجوب اسار کا چپٹر اسار کا چپٹر نکالو کشف المجوب کا اسار کے چپٹر میں شاہ صاحب اسار کے چپٹر میں داتا علی حجوری سرکار لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ حضوری نے حجرت کی حضرت طبق صدی کے ساتھ حضرت طبق صدی رضی اللہ کے ساتھ جب حجرت کی تو مولا کائنات آپ کے بستر پر لیٹے تو اللہ نے جبرائیل اور مہکائیل کو بلایا کہ آ میری بارگاہ میں دونوں فرشتے آ جاؤ کیوں لاب نے کہا تمہیں کسی مقصد کے لیے بنایا ہے کیا اللہ نے فرمایا کہ تم فرشتوں میں بھائی بنایا ہے تو کون دونوں میں سے بھائی ایسا ہے جو دوسرے بھائی کے لیے جان دینا چاہے ایک بھائی دوسرے کے لیے جان مجھے چاہیے ایک بھائی کی کون قربانی کرے گا آج تو جبرائیل کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں نہیں جبرائیل کہا ہم دونوں کوئی معاف کر ہم جان نہیں دے سکتے کوئی اور کام لے تو اللہ نے کہا جاؤ زمین پر جا کر مکہ میں دیکھو کہ علی زمین پر بھی بھائی ہیں نبی اور علی اور آسمان پر بھی بھائی ہیں دیکھو نرائے رسالہ نرائے حیدری نرائے کونی نرائے گوزیہ علی جشنِ ملودِ کعبہ مبارک جشنِ ملودِ کعبہ مبارک جشنِ ملودِ کعبہ مبارک مبارک فرمایا کہ دیکھو علی اور نبی زمین پر بھی بھائی ہیں اور آسمان پر بھی بھائی ہیں دیکھو ایک بھائی دوسرے کے لیے اپنی جان دینے کے لیے لیٹا ہوا ہے جاؤ اب ایک ان کے پیندی کھڑی ہو جاؤ ایک سرانے کی طرف اور ان کی نگداز کر خدا خود حفاظت کر طریفے ہیں بے شمار باتیں ہیں اس گھر کا تو ایک ایک فرد اتنا بے مثال ہے کہ جس کی مثال کہیں نہیں آجتی مبالے کی طرف جاؤں اس طرف جاؤں اللہ حق کے رشتوں میں ان کو پکار رہا ہے نفس کے رشتے میں بیٹے سے آگے باق کا نصب چلتا ہے لیکن جب قرآن میں مبالے کا وقت آیا حسائیوں کے ساتھ تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں تو فرماؤ بتاؤ تم اپنی عورتیں لے آؤ ہم اپنی عورتیں لے آتے ہیں نبی کے بیٹوں کی جگہ تون گیا جناب حسن اور حسین یہ حق کے رشتے ہیں یہ نفس کے رشتے نہیں ہیں یہ حق کے رشتے ہیں حق کے رشتے تو ایک طرف انہوں نے تو نفس کا رشتہ نہیں کسی سے بڑھنے دیا اتنی پاک حسنیاں ہیں نفوس میں پاک ہیں نور میں پاک ہیں آلہ و عرفہ ہیں تو ان کو ماننے کا جس حد میں تم ہو تم اس حد میں رہو تمہاری انتہا کیا ہے کہ ان کے قدموں تلے جگہ مل جائے اور ان کی انتہا کیا ہے یہ خدا کی ذات کے ساتھ تو اپنی اپنی جگہ میں رہتے ہوئے بات کرو جس منزل میں ہو اتنا ہی تمہیں نظر آتا ہے جو بالا ہے اس کے ساتھ کیا بات کرو اللہ کی ذات یہ اصل میں لائٹ نہیں ٹھیک تھی سالانہ جو ہماری تقیبات ہیں ہمارے دوست یہاں مجود ہیں آپ کو بازات طور پر پروگرام سے انشاءاللہ اگائی دیں گے یہ سالانہ ہمارا یہ کس دوں جونیا شریف میں سب جونیا والے ایک نہیں سب جونیا والے بڑی محبت سے ہر طرح سے ہر بندہ شامل ہوتا ہے اور یہ بڑی خوش رسیبی کی بات ہے کہ یہاں سب خوشیاں منا رہی ہیں آج مبارک ہے جونیا والوں کو تمام مائی بہنوں کو دوستوں کو بزرگوں کو کہ وہ اس خوشی میں شامل ہیں اور جونیا کی سرزمین تو یہ سعادت ہے جیسے سعادت ملی ہے نا کعپا کو کہ وہاں پدائش ہوئی ہے اور سعادت ملی ہے مسجد کو کہ وہاں علی کی تو جونیا والوں کتنے خوش نصیب ہو تمہیں سعادت ملی ہے کہ تم علی کا جشن مناؤ نسبت کیسی ملی ہے اس نسبت کو پال دو تو یہ سلانہ پروگرام تمام دوست سلسلہ آلیہ نجفیہ اس کی عطا ہے یہ سلسلہ ہے الحمدللہ اور درِ بطول سے فیضیاب ہے ماسومین کریمین کا ہمیں الحمدللہ ان کے فضل سے ان کی عطا سے ہم نا چیز کچھ نہیں یہ ان کی عطا ہے مولا غازی عباس لمبردار سرکار کا نشان پاک ہے تو یہ شاہ نجف کی نظر کرم ہے تو آج ہم سب محبت میں ایک جہاں پہ موجود ہیں تو آج ہم نے اسی چیز کا اظہار کرنا ہے کہ اس گرانے کی محبت میں کوئی فرقہ نہیں ہے تمام فرقے توڑ دو یہ مسلمان کیا یہ تو مسلمان اس سے بار بھی ساب منا رہے ہیں ہندو منا منا رہے ہیں یہودی منا رہے ہیں انسائی منا رہے ہیں کائنات کی ہر ہر چیز ان کا جشن منا رہی تو یہ بلا تفریق ہیں ان کی محبت میں کوئی تفریق نہیں کیوں کہ ان تا ستہ کائرات بنی ہے ہر چیز ان کی غلام ہے اس گھر کی ہر چیز غلام ہے تو اس غلام میں جو آ گیا اس کی نجات ہو گئی